السلام علیکم ابھی یہاں پہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور جاکتے ہی میرا دل کرتے کہ فوراں سے میں کرٹنز پیچھے کروں اور دیکھوں کہ آج کا موسم کیسا ہے اور آج بہت پیاری دھوپ ہے ماشاءاللہ یہاں پہ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ سردنیا شروع ہو جائیں گی اکثر کلوڈی اور رینی ڈے ہی دیکھے گا ابھی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں یہ آئیکیا سے لکھے آئی تھی رسٹ میں میں نے یہ دعا لگانے کا سوچا ہے اور یہ میں نے ابھی پرنٹر سے پرنٹ آؤٹ کی ہے یہ والی دعا اور آپ سب کو پتا ہوگا یہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے لیکن یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ آئیکیا میں جب میں نے یہ فریم خریدہ نا تو میرا دھیان نہیں کیا اور مجھے لگا کہ یہ شیشے کا ہے پر یہ پلاسٹک تھا پر گولڈن فریم تھا سو مجھے اچھا لگ رہا تھا سو اپس ایک کی وجہ سے کیا واپس کرنا چاہا چینج کرنا خیر آپ نے دیکھا اس پہ وہ بلیک کلر کے مارکس تھے تو وہ میں نے نیل ریموور سے اس کو ریموور کر دی اور وہ ہو گئے بہت ایزیلی اس کے بعد ابھی اس دعا کو میں نے لگا دیا گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے اور میں باہر کے دروازے کے بہت قریب لگانے والی ہوں اس کو قریب کی وال پہ اور سپیشلی یہ بچوں کے لیے لگا رہی ہوں حالانکہ آتی ہوں نے یہ دعا پر میں چاہتی ہوں کہ بہت سی دعائیں ہیں چیزیں ہیں جو ہمیں یاد ہوتی ہیں پھر پریکٹیکلی جو ہے نا ہماری لائف میں ہم ان کو کتنا پریکٹس کرتے ہیں وہ بہت میٹر کرتا ہے سو دعاوں کا ایسی جو اذکار ہیں ان کا پتہ ہونا صرف کافی نہیں ہے بلکہ ان کو پریکٹس بھی کرنا چاہیے ہمیں سو یہ میں نے یہاں پہ لگا دی ہے تاکہ جب بچے گھر سے نکلیں تو اس پہ نظر پڑھتے ان کو یادہانی کے طور پہ لگائیے کہ انہیں یاد آئے کہ انہیں یہ دعا پڑھ کے نکلنا ہے اور میں نے جانبوچ کے ایسی دعا لکھے ہیں کہ اس کے نیچے اس کی ٹرانسلیشن بھی ہے کوئی بھی چیز ہے قرآن پاک ہے یہ ویسے دعائیں ہیں عربی میں میرے خیال میں ہم کو بھی اور بچوں کو بھی ان کا ٹرانسلیشن ان کے آنا بہت ضروری ہے تاکہ پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کے بعد میں گئی تھی ایزڈا اور مجھے جار لینا تھا ایک اور لیکن تھوڑا سا میں آگے گی وہ میں ایک لے چکی تھی تو مجھے یہ دکھا اس میں تین کا سیٹ تھا یہ اور مجھے بہت پیارے لگ رہے تھے سپیشلیس کی جو لیٹ ہے وہ روز گولد تھی اور گلاس کے جارز تھے پرائس پر ریزنیبل تھی اور سائز بہت اچھا تھا مجھے بہت بڑے یا تھوڑے چھوٹے نہیں چاہے تھے ابھی فیلال میں نے انہیں ڈائننگ ٹیول پر رکھنے کا سوچا ہے تو مجھے سائز ایسا ہی چاہیے تھا آخری سیٹ رہ گیا تھا ورنہ میرا دل تھا کہ ایک اور لے آتی کیونکہ اب سردیاں آرہی ہیں ڈرائی فروٹس وغیرہ رکھنے کے لیے مجھے بہت اچھے لگے تھے آپ کو کیسے لگے بتائیے گا سو ابھی میں ان کو ویسے میں لے کے آئی تھی بسکٹ وغیرہ رکھنے کے لیے کیونکہ ہمارے گھر میں سب ایک طرح کے بسکٹ نہیں کھاتے سب کی چوائسز ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہے ابھی میں دکھاتی ہوں آگے آپ کو تو پھر وہ پیکٹ میں سے نکالنا اور پھر دوبارہ ان کو ویسے رکھنا کلپ وغیرہ لگا کے اور وہ تو پھر بچوں کے پیچھے پیچھے رہنا پڑتا ہے کہ اس کو ایسے رکھو کے خراب نہیں ہو جائے تو مجھے لگا کہ یہ بہت اچھا ہے ایسے جار میں رکھتو ان کو میں ان کو چوکلیٹ وغیرہ پسان دیا ان کے لیے یہ بسکٹ بھی ہیں ایک اور بھی ہیں میں چوکلیٹ بلکل نہیں کھاتی ہوں سو یہ والے بسکٹ تو میرے کسی کام کے نہیں ہے لیکن ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جو نیکسٹ والی ہے نا اگر کبھی دل چاہے تو پھر میں وہ کھا لیتی ہوں حالانکہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے دل بھی بہت کرتا ہے کھانے کے بعد میٹھا کھانے کو پر کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ نہ کھاؤں مطلب دن میں ایک دفعہ جو ہے ایک بسکٹ کھاتے ہوں بس اتنا سا ہے آپ کی کیا روٹین ہے میٹھے کو لے کے مجھے بتائیے گا یہی تین بسکٹ ہیں جو تقریباً گھر میں زیادہ بچے کھاتے ہیں سو یہ تینوں جارز میں سیٹ ہو چکے ہیں اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ اگر دوبارہ گئی اور وہاں ہوئے تو میں لے آؤں گی والنٹس وغیرہ آلمنٹس ہیں ریزنس ہیں ان کو رکھنے کے لیے لے آؤں گی کیونکہ مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے اس کے لئے مجھے کسی نے انسٹا پہ پوچھا تھا کہ آپ یہ جو فرائپین یوز کرتی ہیں یہ کون سا کرتی ہیں آپ نے کہاں سے لیا ہے سو یہ ماربل کوٹنگ کا ہے اور انڈکشن کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے مجھے ایکچولی اس کا سائز اور اس کا ڈیزائن دونوں بہت اچھے لگتے ہیں سائز تو خیر یہاں پہ آپ کو بہت سی شاپس پہ بہت زیادہ اچھی ورائیٹی کے بھی مل جاتے ہیں میں نے یہ پاکستانی شاپس سے لیا ہے یہاں پہ جو اکثر کیش ان کیری سٹورز ہوتے ہیں اور آپ نے پرائس دیکھ لی ہوگی 11.99 کا ہے پر مجھے اچھا لگتا ہے اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ لیا بہت اچھا نکالا اس دفعہ بھی میں نے یہی خرید ہے میں نے سوچا کہ آپ کو دکھا دوں ویسے بھی ہرے کی اپنی پساند ہوتی ہے جس کو جو جیسا پساند آئے وہ لے اور اس کے بعد میں چائے میں سینیمن ڈالتی ہوں سینیمن پاوڈر تو وہ ختم ہوا تھا تو میں نے صبح صبح یہ سینیمن پاوڈر بنا لیا تھا چائے کے لیے تو پھر میں نے سوچا کہ جو دو تین جارز پڑے ہوئے ہیں وہ بھی تقریباً خالی ہونے کو ہیں تو ان کے لیے بھی پاوڈر دوبارہ سے تیار کر لیا جائے تو ابھی یہ جو ہے سینیمن پاوڈر ہے نہیں سوری کون سا ہے کیومن سیڈز ہیں جن کا پاوڈر میں نے بنایا ہے یہاں پہ اس سے بھی کھانے میں بہت پیاری خوشبو آتی ہے اس کے بعد میں نے اس پہ کورینڈر پاوڈر بنانا تھا وہ بھی مکس کیا بھی یہاں پہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی ہم بڑے ہیں ہمارے ساتھ بھی ایکسر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی ٹوک دیتا ہے یا کوئی کام کرتے ہوئے ہمیں روکا جاتا ہے تو پھر ہم تھوڑے سے کونشیس ہو جاتے ہیں اور ہم سے اکثر کام پھر سے غلط ہونے لگ پڑتا ہے تو میرا یہی کہنا ہے کہ جب کوئی بھی چاہے وہ بچہ ہے یا کوئی بڑا ہے جب کوئی کام کر رہا ہو تو اس کو اس وقت روکنا یا ٹوکنا نہیں چاہیے بعد میں آپ آرام سے سمجھا سکتے ہو بلکہ سمجھانے سے کہیں زیادہ آپ جیسا خود کرتے ہو بچے اکثر وہی دیکھتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اس کو سمجھتے بھی ہیں تو روکنا ٹوکنا فضول میں زیادہ نہیں چاہیے میرے خیال میں اور یہاں پہ میں نے ایمیزون سے منگوائے تھے ائرپورڈز کیونکہ جناب یہ تو بہت یوز ہوتے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کوکنگ وغیرہ کرتے ہوئے میں زیادہ دیکھ تو نہیں پاتی ٹی وی یا ویڈیوز یا کچھ بھی اگر دیکھوں تو پھر بس کانوں میں لگا ہوتا ہے اور ریڈیو کی طرح میں سن رہی ہوتی ہوں یہ میرے خراب ہو چکے تھے چاہیے تھے مجھے تو شاپ پہ جانے کا دل نہیں چاہتا میں نے سوچا بیٹھے بیٹھے ایمیزون سے منگوائے لیے جائیں تو وہ آتھ چکے ہیں بڑی خوشی ہوئی اس کے بعد یہاں پہ میں چارٹ مسالہ ڈال رہی ہوں اس کے اندر شان کا چارٹ مسالہ ہے یہ اور فروٹ رٹ کا ہے لیکن میں خیر پکوڑوں وغیرہ پہ بھی یہی ڈال لیتی ہوں مجھے بہت پیاری فریگرنس لگتی ہے اس کی ٹیس لگتی ہے ٹیس لگتا ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس سے گلہ خراب نہیں ہوتا ہے اکثر چارٹ مسالہ ایسے میں نے دیکھا ہے کہ ان سے گلہ خراب ہو جاتا ہے یا شاید میرا ہو جاتا ہے پر اس سے گلہ خراب نہیں ہوتا نہ بچوں کا نہ میرا تو اس لئے بھی مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے اور سب سے بڑھ کے یہ جس میں میں ڈال رہی ہوں یہ مجھے بہت پسند ہے ہے تو یہ سٹیل کپ پر یہ بہت فائدہ مند ہے جب آپ سپرنکل کرتے ہونا تو بہت اچھے سے اس میں ہو جاتا ہے اس کے بعد جانا ہوا منچسٹر میں اور وہاں پہ کافی عرصے سے میں جانا چاہ رہی تھی ان کی کوئی چیز ٹیسٹ کرنا چاہ رہی تھی چیٹین چارٹ کی اور میرا دل جا کے کیوں نہ پاپڑی چارٹ کھایا جائے اور یہ دیکھ لیں یہ دکھنے میں کتنا کلر فول اور یمی لگ رہا ہے تھا بھی اچھا تھا پر پتہ نہیں مجھے ایسا لگا کہ اس میں گارلک کا ٹیسٹ بہت سٹرونگ آ رہا تھا ویسے ٹھیک تھا پر گارلک تھوڑا سا زیادہ تھا اگر آپ نے کوئی چیز ان کی ٹرائے کیا تو بتائیے گا اس کے بعد یہاں پہ رات کا ٹائم ہے اور میں تیار کر رہی ہوں دودھ اور یہاں پہ بھی سب کی اپنی چوائس ہے کسی کو روح افزا کے ساتھ پینا ہے کسی کو سوڈا پینا ہے کسی کو چوکلیٹ پینا ہے سو ایسے ہی سب کا تیار ہو رہا ہے ابھی یہاں پہ یہ میرے پاس بکٹ ہے اور اس میں اکثر بچوں کے لیے اگر کوئی چوکلیٹس وغیرہ یا کیک وغیرہ میں لے کے آؤں تو وہ میں اس کے اندر رکھ دیتی ہوں پیکٹ میں سے نکال کے اور یہ بکٹ میں نے تھوڑی سی بڑی لی بھی ہے آم باکس کی نسبت کیونکہ ایک تو یہ کہ اس میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں دوسرا یہ کہ اگر اس میں رکھتی جائیں تو اردگرد گند کم پڑتا ہے اس بکٹ کو بھی تھوڑی دے پہلے میں نے واش کیا تھا اس کو ڈرائ ہونے کے لیے رکھا اور ابھی خلال میں تک دو ہی چیزیں تھیں چوکلیٹس ہی وہ بھی دو تین پیٹس سی رہ گئے بچوں کے اور کیک تھا ہندو نو کو میں یہاں پہ ترتیب سے رکھ رہی ہوں اس کے بعد ہے کھانے کا ٹائم اور کھانے میں آج بنی ہے ماش کی دال اور ابھی کھاتے ہیں کھانا اس کے ساتھ ہی میں نے بنایا میں تھا رائس اور آج کل مجھے بہت زیادہ شوک ہو رہا ہے رائس کے ساتھ ہیش پرونز کھانے کا سو میں نے ہیش پرونز بنا لیا ہے لیکن میں سوچ رہی تھی کہ ان کو ائر فرائر میں بنایا کروں تاکہ آئل کم یوز ہو کیونکہ آج کل میں اس کو بھی آئل کو آوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جتنا کم سے کم کھایا جائے اور ساتھ یہ سلات بنا لیا تھا یہ جو کلپس ہیں یہ کچھ عرصہ پہلے کے ہیں کچھ دن پہلے کے اب تو یہاں بھی ہلکی ہلکی سردی سٹارٹ ہو چکی ہے اور سردی میں میری کوشش ہوتی ہے کہ نیم گرم دودھ پیا جائے یا ہلدی دودھ تو سب سے بیسٹ ہے اس کے علاوہ سینیون پاودر کے ساتھ چوچائے بناتی ہوں وہ بھی بہت اچھی لگتے ہیں مجھے کانے بینے میں میں بہت فری ہینڈ تھوڑا دے دیتی ہوں بچوں کو گرمیوں میں لیکن جب سردیاں شروع ہو جائیں تو پھر بہت دھیان سے کھلاتی ہونے کیونکہ یہاں پہ گلہ بہت جلد خراب ہوتا ہے اور اگر کسی ایک کا ہو جائے تو سمجھو بس سارے گھر کے ایک تفاہ ہونا ہی ہونا ہے تو تھنڈا دودھ ہو یا چارٹ مسالہ یا زیادہ فرائیڈ چیزیں کوشش کرتی ہوں کہ کم سے کم کھائیں بچے سردیوں میں حالانکہ یہ بھی بس ایک کوشش ہی ہوتی ہے اکثر بچے جو وائرل انفیکشن ہے یہ گلہ خراب یہ سب کچھ اکثر سکول سے کیچ کر کے آتے ہیں پر پھر بھی جتنی احتیاط آپ کر سکتے ہو کیونکہ بچے بھی بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ چھوٹیوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے بچوں کا بھی نقصان ہے پڑھائی کا پر کئی دفعہ واقعی میں وہ بہت سخت طبیعت خراب ہوتی ہے پر چھوٹی کی وجہ سے وہ بڑی ٹینشن بن جاتی ہے زیادہ سوئر تو نہیں لیکن اگر آپ کا ہلکا سا گلہ خراب ہے یا دکھ رہا ہے تو اسے ریمیڈی سمجھ لیں میں نے یہ دیکھا ہے آزمایا ہے کیونکہ میرا خود گلہ خراب کافی زیادہ رہتا ہے تو اگر آپ صبح جاگتے ہیں نیم کرم پانی میں تھوڑی سی ہنی ایڈ کر کے پی لیں گے تو اس سے آپ کا گلہ کافی بہتر رہتا ہے آپ ٹرائے کیجئے گا اللہ نہ کھرے ویسے کہ آپ کو کبھی ٹرائے کرنا پڑھے کہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ابھی چلتی ہوں اللہ حافظ